گوونڈی میں بیکاس کے کاریوں کو دیا انجام ابو آسیم آجمی ایکٹیو ہوئے اور فوراں جنہیں یہاں پہ جو سات اکڑ زمین تھی جس میں چار اکڑ سنہ دمات کو قبرستان کے لیے انہوں نے اکڑ پاس کرا کے دیا اس کا کام ابھی چالو ہونا لے تو اس میں تین اکڑ بچی ہے جگہ تو اس میں سے ایک اکڑ میں نے کربلا کے لیے مانگی ڈیمانڈ کیا ہے تو فوراں آشم بھائی نے جنب آشم آجمی صاحب نے فوراں اس کو میری آواز سنا ہم لوگوں کی اور فوراں اس کو ڈیمانڈ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی کر کے دیں گے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ پوری تاکر لگا کے کر کے دیں گے دوہجار چوبیس کی جناب کو مدنجر رکھتے ہوئے تمام پارٹیاں ایک دوسروں پر چھیٹا کسی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں وہیں ساری پارٹیاں ورطمان سپا ویدھائق ابو آزم آجمی کے اوپر یہ ہے آروپ لگا رہے ہیں کہ ابو آزم نے پندرے ورسوں میں کسی طریقی کا ویکاس کے کارے نہیں کیے وہیں ہماری سموہ داتا نے جب شیطر کا دورہ کیا تب بتا چلا کی رفی نگر میں کبرستان کا نرمان کر ابو آزم آجمی نے شیعہ اور سنی کو جوڑنے کا کارے کیا جو کی سب سے پورید کارے مانا جا رہا ہے دیکھئے ایک ریپورٹ پچھلے پندرہ سالوں میں ابو آزم آزمی اس چھتر کے بیدھائک رہے ہیں مانکھر سیوازی نگر کے وہیں آج ہم جو اعجا لینے چلے ہیں کہ کیا کچھ کیا ہے ابو آزم آزمی صاحب نے سوہم مسلم کبرستان کا یہ نظارہ ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے جہاں سیا تتھا سنی دو کبرستان یہاں دکھائی دیتے ہیں وہیں آج ہمارے بیچ موجود ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں آپ کا نام بتائیے میرا نام محمد یوسف شیخ ہے آپ اس کبرستان میں کیا پدھ ہے آپ کا ہم یہاں کے صدر ہیں اور اس پندرہ سال میں جو ہاشم بائے نے ہم کو جو دیئے وہ کوئی ایم ایل ہے یہاں کا جسے نیا ایم ایل ہے جیسے کہ نواب ملک صاحب اور بھی جو لوگ آئیں گے وہ ہم کو دے نہیں پائیں گے کیوں نہیں دے پائیں گے اتنی بڑی جو جگہ ہم کو جو ہاشم بائے نے دیئے جو کبرستان کیلئے آج برافک نگر بیگن وڑی کبرستان ایک تھا اب اس کو پلٹی ہوتے ہوتے کافی ٹیم جاتا تو ہم کو یہ ہاشم بائے کی دین ہے جو یہ کبرستان ہم کو دیا گیا مسلمانوں کو سنی کبرستان دیا گیا شیعہ کبرستان دیا گیا اور یہ گسل کھانے کیلئے ہم کو ازازت دیئے یہ مسجد کیلئے ازازت دیئے یہ ہاشم بائے کی دین ہے وہ چھت دیکھ سکتے ہو آپ لوگ یہ سب ہاشم بائے کی دین ہے کہ یہ ہاشم بائے نے ہم کو ہر ایک چیز سے ورک آرڈر دیتا ہے کہ آپ لوگ کرو آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں میں پوری طرح گائٹ کروں گا کوئی دکھت آئے گی بیٹا میں کھڑا ہوں وہ آدمی ہمارے لئے ہمیں سب پہاڑ کے جیسا کھڑا رہتا ہے ہاشم بائے ہم کو یہاں پر جو ایمیلے جو ہے ہمارا ہاشم بائے ہم کو یہ چاہیے ایمیلے پندرہ سال میں جو کر کے دکھایا وہ کام کوئی نہیں کر کے دکھایا اور لوگ جو بولتے ہیں کہ ہاشم بائے آئیسے اس سے فروڈ لوگ ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے اور میں کوئی لیتا نہیں ہوں اور کوئی ٹرشتی نہیں ہوں میں بس یہ مسجد کے دھارمی کام کے حصد میں میں ہاشم بائے کی عزت کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ وہ آدمی نیک آدمی ہے اور اچھا آدمی ہے اتنا بڑا قبرستان کو جو جگہ دیا ہے اور یہ گسل خانہ یہ مسجد اور بھی تمام کام ان کے ہاتھ ادارے میں ہوتا ہے لیکن ہم کو دیا گیا ہے کہ آپ لوگ رہو میں تو نہیں آسکتا ہوں لیکن آپ بچے لوگ کرو آپ کے بیجے پورا حوصلہ ہے میرا گیسو دن بھائی ہے ہاشم بھائی ہے یہ دو لوگ بہت ہمارے لئے کھڑے ادھم آدھی رات اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہاشم بھائی نہیں آسکتے گیسو بھائی کو فون کرتے جلدی جاؤ بچے لوگ کو کیا ہوگیا جا کے دیکھو چاہے وہ چوکی کا کام رہو چاہے کبرستان میں اگر کوئی حصہ ہوتا ہے تو ہاشم بھائی نہیں آسکتے لیکن اپنے کارے کرتا کو ضرور ڈالاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچوں کو ہوا کیا تکلیف ہوگی کبرستان میں سر کیا نام ہے سید تاکی رسین زہدی آپ کا اس کبرستان میں کیا پد ہے سر میں شیعہ جماعت سے جو کبرستان ہے شیعہ کبرستان سب سے پہلے ایک پیغام میں یہ پہنچاؤں گا کہ ہم لوگ شیعہ سنی کا ایک ایسا یہاں پہ ایک بیلجول ہے الحمدللہ جو ایک ملت سلوٹ ٹالہ ہے کہ ہم لوگ یہاں کوئی بیدباؤ نہیں ہے شیعہ سنی میں اور ملیول کے ہم لوگ ایک دوسرے کا سپورٹ ہے تمام چیزیں ہیں رہی بات یہاں کی فیسلیٹی کی اور حاشم بھائیبو حاشم آزمی صاحب کی تو یہاں پہ الحمدللہ جو ہمائے تو شیعہ جماعت میں ایسا مشکل تھی کہ کوئی بھی سر ہم لوگ کا قبرستان تھا ہی نہیں شیعہ جماعت کے لیبل پہ یہاں شیوہ جی نگر بہت بڑا چالیس سے پچاس دار کی آبادی شیعہ جماعت کی ہمائے تو ہم لوگ بہت مشکل تھی سر ایک ایک آدمی کو دس دس بارہ بارہ آزار روپے آٹھ آٹھ آزار وہاں رحمد آباد میں دینا پڑا تھا گریب آدمی گریب بستی ہے کہاں سلاتا یہ حاشم بھائی کی جس طرح سے جتنی تعریف کروں کم ہے کہ کی شیعہ جماعت کو جس طرح سے وہ ان کے ہوتے ہوئے جو یہ کم کمستان ملا دو اکڑ شیعہ جماعت کا ہے دو اکڑ سونہ جماعت کا ہے اور یہ کس طرح سے پوری شیعہ جماعت قوم پوری شکریادہ کرتی ہے اور دل میں بہت عزت ہے ان کے لیے اور رہے گی انشاءاللہ کیونکہ یہ حل کیا ہے شیعہ جماعت کیلئے انہوں نے بولتا ہوں سروٹ سروٹ مارتا ہوں ہماری پوری قوم کی طرف سے اور ساری فیسڈی تب ابھی دیکھیں شیعہ جماعت کا کام چالو بھی ہے تھوڑا تھا کچھ لیچنگ کے ساتھ تھوڑا تھا پینڈنگ تھا کام دو چار سال سے کیونکہ ٹیسٹنگ تھا کتنی ڈیپ ہے کیا لیچنگ کے ساتھ کام تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا اور جیسے ہی ابھی ہم لوگوں نے بولا کہ یہ دیوال وال کا پرابلم ہوا تھا تو فوراں وال سامنے کا آرسیسری وال وغیرہ تمام چیزیں ایکٹی ہو کے انہوں نے تمام لیے کوئی بھی کام یہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو حاشم بھائی کبھی بھی اور ہمارے جو گیاسودین بھائی ہیں جو پیئے ہیں ان کے تو سر تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا سب سے پہلے وہ آ جاتے ہیں حاشم بھائی بھی اور جیسے آپ نے بولا ہمارے محمد شیخ صاحب نے کہ یہ کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ بہت اچھا رول رہتا ہے لوگ ہیں کچھ بھی دس مو دس باتیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ حاشم صاحب یہ سال بھی ابھی جو الیکشن چالو ہے سر انشاءاللہ وہی آئیں گے کہ سر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسان حاشم بھائی سے کوئی بھی ان سے کوئی بھی کمپلینٹ جا کے عوام سے میں بولنا ہوں کہ خود جا کے بولے کہ ہم کو یہ تکلیف ہے وہ بہت ہی ارجنٹ فورا ایکشن لیتے ہیں ایکٹیو ہوتے ہیں مگر کچھ لوگ جو نہیں وہاں تک جا پاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کچھ چیزیں لوگوں کی شکایتیں رہتی ہیں میرے حساب سے میری میں جہاں تک دیکھا ہوں ساڑھے چھے سال ہو گئے مجھ کو یہاں کبستان میں اسٹارٹ جب سے ہوا ہے تو میں اسٹارٹ سے ہوں میں یہاں پہ تو کوئی بھی چیز بھولتا ہوں تو الحمدللہ کام ہوتا ہے کوئی بھی کام رکتا نہیں ہے اور ہر چیز میں وہ ایک ایسا نیتہ ہے ہمارا کی کوئی بھی مسئلہ مذہبی مسئلہ کسی کا بھی ہو وہ آواز اٹھاتا ہے میں یہ چیز بولوں گا وہ ایسا ہی آواز اٹھاتا ہے ایک ہی نیتہ ایسا ہے یہاں پہ مہارشت میں مسلمان میں جو ہر مسئلے میں آواز اٹھاتا ہے اور سنسد میں ملت حق پہ آواز اٹھاتا ہے یہ نہیں کی نہیں ایسا اوکے دیکھا آج جمینی حقیقت سے ہم آپ کو روگ روگ کرا رہے ہیں جہاں کی محمد رفی قبرستان کے نام سے یہ جگہ جانا جاتا ہے جو کہ جیسا کی انہوں نے جو سیا جماعت کے ٹرسٹی تھے انہوں نے یہ کہا کہ کہیں کہیں دیکھنے کو ملتا ہے سیا اور سنی میں جو ایک بیباد رہتا ہے لیکن آج سیوازی نگر میں اس طریقے کا روپ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جہاں سوہم ابو حاسم آزمی کے اتھک پریاد سے سیا اور سنی قبرستان کا یہاں نرمان ہو پایا ہے تو کہیں کہیں کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا جو بیچار ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ ورس میں ابو حاسم آزمی نے کیا کیا تو یہ سب سے سراحنی کار رہا کہ ابو حاسم آزمی نے سیا اور سنی کو جوڑنے کا کار اس قبرستان کو بنا کر کیا